ایک شخص کا مجھے سعودی عرب سے فون آیا کہہ جی میں کئی دنوں سے آپ کا فون تلاش کر رہا تھا ترائی کر رہا تھا نمبر نہیں لگ رہا میں بہت پریشان ہوں میں نے کہا پریشانی اس رکت تک جب تک انسان کا رابطہ ڈاکٹر سے نہ ہو جب ہو گیا اب تیری پریشانی نہیں ہے میں نے کہا ٹینشن بتا کہتے ہی بڑی پریشانی ہے میں نے کہا بتاؤ کہتے حاجی انداد اللہ مہاجر مکی کون ہے میں نے کہا دیوبن کے پیر ہے ولیوں کا ولی ہے سید تائفہ ہے میں دنکے کی چوٹ کے تو مجھے کوئی جدک نہیں ہے میرے پیروں کا پیر ہے دیوبن کے سر کا تاج ہے سید تائفہ ہے دیوبن کے پیر ہے ولیوں کا ولی ہے سید تائفہ ہے میں دنکے کی چوٹ کے تو مجھے کوئی جدک نہیں ہے میرے پیروں کا پیر ہے جو بند کے سر کا تاج ہے سید و تاکفہ ہے ایک چند تین قبل مجھے ایک فون آیا وہ میرا فون تلاش کر رہا تھا کہ آپ نے مشکل سے فون ملا تو کہا بھائی یہ حاجی امداد اللہ صاحب کون ہے ان کے بارے میں کہا پھر ٹینشن مت لو جب تک پریشانی تھی جب تک تو بھی داکٹر کے پاس نہیں پہنچا اب تو داکٹر کے پاس آگیا اب تیرا ٹینشن نہیں داکٹر کا ٹینشن کہا پھر ٹینشن ہے پیروں کا پیر ہے ولیوں کا ولی ہے سید و تائفہ سمجھ رہے مجھے کہنے میں کوئی ججاک نہیں ولیوں کا ولی ہے سید و تائفہ ہے میرے پیروں کا پیر ہے دیوبان کا تاج ہے دیوبان کا کون ہے وہ اب اگر اس کا عقیدہ شرکیا ہو تو سارے دیوباندیوں کا تاج میلہ ہوا کینے وہ تاج جو ہے دیوبان کا وہ میلے میں اور گندگی میں پھنکنے لائک ہوا نا اگر وہ مشرک نکلا تو آئیے آپی کے گھر کی کتاب شفیوی بھائی سن لیلی کلیات امدادیہ چھاپا بھی دیوبندی انہیں ابھی لیٹل شپ کر آئی ہے میرے پاس ایک قرآنی بھی ہے لیکن یہ ابھی میں نئے ایڈیشن دکھا رہا ہوں مکتب ہے چانوی دیوبند پیرو کا پیر ہے نکیوی کس کی ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ماجر مکی انہیں کی یہ جو دیوبند کا پیر ہے پیرو کا پیر ہے ولیوں کا ولی ہے دیوبند کا تاج ہے خانوی صاحب کا بھی پیر ہے گنگوی صاحب کا بھی پیر ہے نانا طبی صاحب کا بھی پیر ہے وہ کیا کہتے ہیں مناجان صفحہ نمبر تین سو پنچینوے اے رسولِ کبریہ فریاد ہے اے محمد مصطفیٰ فریاد ہے آپ کی الفت میں میرا یا نبی حال یہ ابتر ہوا فریاد ہے سکت مشکل میں فسا ہوں آج کل اللہ کو نہیں پکار رہے ہیں اے اللہ سکت مشکل میں فسا ہوا ہوں یا کناب دو و یا کناستائی نہیں سکت مشکل میں فسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے یہ دیوبن کا پیر ہے ولیوں کا تاج ہے اور عقیدہ شرکیہ باقل تو مانی ہمارے ندک تو شرک نہیں ہے اور ان کا عقیدہ شرکی نہیں ہے ہم تو اسی لئے جنگ کے چھوٹ پہ کہتے ہیں آؤ اسی پر مناظرہ کر لو بات ہوگئے حفظ و ایمان پہ مناظرے بات ہوگئے تیزرین ناس پہ اس پہ کر لو کہ پہلے تم تھے کہ پہلے ہم تھے خدا کی قسم تمہارے گھر سے ثابت کریں گے کہ تمہارے بزرگوں کا بھی وہی عقیدہ تھا جو آلہ حضرت کا عقیدہ تھا تو یہ اب دھوکہ کیا دیا جاتا ہے بریلی نیا فرقہ ہے جھوٹ بولو تو شرم نہیں آتی آرنا خوف نبی شرم خدا یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں اچھا اگر بریل بھی نیا فرقہ ہے تو تیرا باپ کون تھا بے تیرا دادا کون تھا فاتحہ دلاتے تھے قبر پہ جا تیرا دادا وہ تھا تیرا پردادا وہ تھا تو بھٹلا تو ابھی کنوٹ ہوا تو جو کنوٹ ہوا وہ نیا ہے جو پہلے تھا وہ پرانا ہے تو تیرا دیوبن کا پیرو کا پیر ولیوں کا تاج کیا کہہ رہا ہے سب تو مشکل میں فسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا یہ تو نبی کو بھی مشکل کشا کہہ رہے اور تو کہتا ہے مشکل کشا صرف خدا نہ علی مشکل کشا نہ رسول مشکل کشا اور آگے دیکھیں اور کیا کہتے بڑا لمبا کسیدہ ہے وہ کہتے دورِ ہجرا سے ہے لپر جاری میری اب تو گہ کیجئے دوا فریاد ہے شہرہِ تابہ کو دکھلا دو مجھے جملہ سنو شہرہِ تابہ کو دکھلا دو مجھے تم سے اے نورِ خدا فریاد ہے کہتا ہے مصطفیٰ کے ناجائج نہیں ہماری طرح بشر ہے پیر صاحب کہہ رہے ولیوں کا ولی ہے پیروں کا پیر ہے ولیوں کا تاج ہے دیوبن کا تاج ہے اے نورِ خدا اور آلہ دیشی وہ کہہ دو اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نورِ باری ہجاب میں زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے رکاب میں تو شرکِ فتوے لگاتے ہو تمہارا ولیوں کا ولی خود کہہ رہا ہے چہرِ تابہ کو دکھلا دو مجھے تم سے اے نورِ خدا فریاد وہی عقیدہ ہے جو آلہ حضرت کو عقیدہ ہے پھر آگے کہتا ہے گردن وہ پاسے میرے زنزیر و توق یا نبی کیجئے جدہ فریاد ہے خیدِ غم سے اب چھڑا دیجئے مجھے یا شہِ ہر دوسرا فریاد ہے یا نبی ارے یا کہنا جائز نہیں بھائی یا رسول اللہ نہیں بول سکتے شرک یا نبی نہیں کہہ سکتے شرک یا نبی ہدا کر رہے ہیں استعانت ہو رہی ہے استعانت کے لئے آتا ہے یا نبی احمد کو دھر پہ لو بلا احمد ان کا تکللس ہے اس لئے صبح و مسا فریاد